My last question of this segment is کہ ہم نے 10 سے 15 سالوں میں بہت زیادہ جو ہماری ٹرکٹ کا پیراڈائم شیفٹ ہوا ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو ہمارے ایک فارمر کیپٹن ہے مصبہ الحق ان کا میرے نزدیک بہت زیادہ لینا دینا ہے What is your take کہ جب سے وہ آئے تھوڑا سا مطلب ہماری ٹیم وہ ٹیم تھی سلمان بھائی جو ان تین ٹیموں میں آتی تھی جو فلیر کے اوپر نیچرل ٹیلنٹ کے اوپر ہمیشہ سے بڑے ٹورنمنٹ ہم لوگ جیتے رہے ہیں مطلب ہمیں بھی ٹاک آباوٹ ویسٹ ان ڈیز ٹرکٹ ہمیں بھی ٹاک آباوٹ سری لنکان ٹرکٹ ہمیں بھی ٹاک آباوٹ پاکستان ٹرکٹ ہمیشہ سے ہمارے نیچرل ٹیلنٹ نے آکے بہت اچھا پرفارم کیا اپنے فلیر پر میچز جیتے ہم نے آکے یہ پیراڈائم کیوں انڈکٹ کیا کہ ہم نے دیفینسیو رہنا ہے ہم بہت مطلب آئی ایم آل فور اٹ کے آپ کو نیکی کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے اوویسلی ہمارا دین ہے تو سارا کچھ ہے لیکن ہم صرف کریکٹریسٹکس کو دیکھ کے کرکٹ کو چلائیں گے یا ہم پلیئر کی سکلز کو دیکھ کے کرکٹ کو چلائیں گے ان دو چیزوں کو میں مصبا کو اور اس چیز کو ریلیٹ نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فورچنٹ اور انفورچنٹ یہ دیسین آپ کا اور لوگوں کا ہے پاکستان میں جب حالات فراب ہوئے تو the worst thing that happened was کہ ہماری کرکٹ دبائی چلی گئی اور دبائی ایسی جگہ ہے کہ گھٹنے سے اوپر بول نہیں آتا وہاں کرکٹ کا اندازی یہ ہے slow and low آپ دیکھیں کہ وہی ٹیم انگلینڈ کی جب پاکستان ادھر کرکٹ کھیل رہی تھی جب یہ ادھر وندے کھیلنے آئی یہ ٹیم اپنے ملک میں تین سو اسی تین سو سترکٹ کرتی تھی ادھر دو سو چالیس کرتی تھی اور ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا تھا تو وہاں پر ایک بڑا ڈراسٹک فال ہے جو آپ دبائی میں شفٹ ہوئے ہیں تو مجبوری میں ہوئے تھے مجبوری میں ہوئے تھے کیونکہ پاکستان کو کئی اور جگہ ملنی رہی تھی سو جو آپ کو میں بتاؤں کہ عزر علی اور عصر شفیق بڑی ریگولر کرکٹ کھیلے اس دور میں مصبا کے ساتھ ستر ستر دونوں کی ٹیس میں آئی تھی اور پچاس سے اوپر دبائی میں تھے تو جب آپ آپ ایک کنڈیشن میں اتنا کھیلے اس کے ایڈوانٹیج بھی ہوئے اور اس کے ڈیس ایڈوانٹیج بھی ہوئے ایڈوانٹیج یہ ہوئے کہ دبائی میں کی ٹیسٹ کھیل کھیل کے آپ بولڈ نمبر ون بھی ہوئے ٹیسٹ کے آپ کو میس ملی لیکن یہ سب ٹیموں کے ساتھ ہوتا نا جتنا بھی ہوم ٹو از ہوتے ہیں انڈیا ہز ٹیکن اللہ دا ایڈوانٹیج بھی میک سپن ٹریکس بھائیہ انڈیا ہوم میں اتنی کرکٹ نہیں کھیلتا جتنی پاکستان دبائی میں کھیلے ہیں انڈیا ہوم میں اتنی کرکٹ نہیں کھیلتا اور انڈیا کے ہوم میں ایک گراؤنڈ میں میچ نہیں ہوتے وہ گوالیر میں اور وکٹ ہے چندگرڈ میں اور وکٹ ہے بومبے میں باؤنس ہے محالی میں باؤنس ہے محالی میں باؤنس ہے ٹھیک ہے چندگرڈ اس محالی پاکستان کدھر کھیل رہا تھا دبائی چلا جائے عبودہ بھی چلا جائے گز گز بریک اور لو باؤنس تو کنڈیشن تو چینج ہی نہیں ہو رہی تھی صرف شارجہ میں تھوڑی سی پچھ ہارت تھی وہاں پہ پاکستان کو نیوزلینڈ نے بھی ٹیسٹ رہا ہے وہاں پہ ویسٹ انڈیز نے بھی پاکستان کو ٹیسٹ رہا ہے کیونکہ تھوڑا بول جاتا تھا وہاں پہ تو سر وسیم اکرم کے دھور میں ہم تین جو ٹیسٹ ہا رہے ہیں آسٹریلیا سے بھی آسٹریلیا سے کہنے کا مقصد ہے کہ ایک وہ پارٹ تھا دوسرا مصبا کا ایک مقصود سٹائل تھا دیکھیں مصبا کوئی اوپر سے آ کر روکنا نہیں شروع کرتے تھے آپ کے پہلے چار کچھ نہیں کرتے تھے تو اسے موقع ملتا تھا کہ وہ آ کر روکیں